اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں؟ آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھک ٹاک ہوں گے اور خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور خوش ہوں اور مزی میں ہوں اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی چٹ پٹی سی اور آسان سی ریسیپی جو کہ امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت ہی پسند آئے گی اور یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والی ریسیپی ہے جس کا آپ سب کو ہی انتظار تھا تو چلنج ہی چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف تو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے جی سب سے پہلے اس کے لیے کیا ہے کہ ٹیماتر ہمیں چاہیے اس کے لیے میڈیم سائز اور اس کو میں نے رفلی جو ہے اس طرح سے چوپ کر لیا ہے نائف کے ساتھ اور اس ساتھ میں ہمیں چاہیے ایک سمال سائز میں اونین اور تقریبن اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کپ سے تھوڑا سا کم پہ دینا اور آدھا کپ ہمیں اس کے لیے چاہیے دھنیا دھنیا کو میں نے بھی اس طرح چوب کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اور اس کے لیے دو چپ ہمیں چاہیے سب اس مریڈ چے جہاں میں نے بس ایک دی تھی کیونکہ وہ سائز میں تھوڑی سی بڑی تھی اور ساتھ میں ہمیں ایک چاہیے لیمون کا جوس ایک لیمون کا جوس چاہیے اور آدھا چمچ ہمیں اس کے لیے چاہیے نمک اور یہ سب چیزیں ہیں جو ہمیں چکنی بنانے کے لیے چاہیے سب سے پہلے میں نے چوپر میں ہینڈ چوپر میں میں نے چوپو دینا ہے اس کو ڈال کے ساتھ میں میں نے اونین ایڈ کر دیا ہے اس کو میں چوب کر لوں گی اور آپ نے اس چیز کو خیال رکھنا ہے کہ اس کو گرائنڈر میں گرائنڈ نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت پتلی سی پیسٹ بن جائے گی آج کل چوپر ہر کسی کے گھر پر ہی آویلیبل ہوتا ہے تو آپ اس کو چوپر میں ہی بنائیں تو یہ زیادہ مزا آئے گا چوپر تھوڑا چھوٹے سائز میں تھے تو اس کے لئے مجھے ون بائی ون میں سب چیزیں ایڈ کر کے چوب کرنا پڑا اور سب سے پہلے میں نے اس میں بدینہ اور انیون ایڈ کیا تھا اس کے بعد دھنیا ایڈ کر کے ان کو میں نے چوب کر لیا تھا اب اس میں میں نے ٹومیٹو اور ڈیمن جوس ایڈ کر دی ہے اس کو میں ابھی رفلی چوب کر لوں گی آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھوڑی سی مہت زیادہ پتلی نہیں ہونی چاہیے تھوڑا چٹنی ٹائپ میں اس کو ہونا چاہیے اور اس میں ابھی میں نے سبز مرچے اور ناما کیٹ کر دیا ہے ان کو بھی میں چوب کر لوں گی اور مزیدار سی ہماری یہ دیکھیں چٹ پٹی سی چٹنی جو تیار ہے جس کو آپ فش کے ساتھ دال چاول کے ساتھ آلو چنے بنائیں اگر آپ دہی بلے بنائیں تو دال چاول کے ساتھ تو یہ چٹنی بہت ہی مزیدی لگتی ہے اور بہت ہی چٹ پٹی لگتی ہے بچے اور بڑے سب ہی اس کو بہت خوش ہو کر کھاتے ہیں آپ لوگ بھی ضرور بنائے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ہی جلدی اور آسان بن جانے والی یہ چٹنی ہے تو یہ تھے میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا ملوں گے آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں مجھے تیجھے اجازت اللہ حافظ فرینڈز بائ بائ